مگر افسوس یہ ہے جن جن نادخانوں نے رات کا ایک لاکھ روپیا لیا مسجد کا امام بارہ مہینے میں اتنے پیسے نہیں لیتا جتنا نادخان تین دن میں لے گا یہ ہم سے پوچھیں کہ ہم رات کو گھر کیسے آتے ہیں یا ان سے پوچھیں کہ یہ میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے میں جو آپ کو یہاں پر رات کو نوکریہ کرتا ہوا نظر آتا ہوں کبھی کہاں کبھی کہاں مجھے یقین نہیں ہوتا میں واپس مسجد میں پہنچوں گا میں شالکورٹ میں پروگرام کر رہا تھا اور پاکستان کا بہت بڑا نادخان وہ بھی آگیا پیشے بیٹھ گیا انگلہ دے وے جی میں نوپڑھاؤ میں نوپڑھاؤ میں نوپڑھاؤ حالانکہ میں اپنے ٹائم پر بول رہا ہوں میں کسی دیو قدیب میں کسی دیو نا جی اگ دیا گئے اپنے ہاتھ نہیں سکے میں گناہ ہوں اپنے قریب اے میں نوپڑھے بڑے عزمات چکے ہیں میں نہیں پورا ہوتریا میرے مالکہ نے میں نوپڑھاؤ میں آگے جانا ہے پیسے پہلے لے چکے ہیں میں کہا جاندہ کیوں نہیں پیسے تا تو لے چکے ہیں مکمکہ تا تو کر چکے ہیں نہیں جی پڑھاؤ ساڑے بچے انہوں شہر ہی موکے ہیں جی تسی کو جی علامہ صاحب دیکھانے چاپنی گفتگو مختصر کرنا ہے گفتگو میں کی کر رہے ہو حضور دے دشمنوں نے جواب دے مرزا جیلمی کو میں جواب دے رہا ہوں پچھتر فیصد آپ کی جنریشن خراب ہو چکی یا مرزا جیلمی کے جال میں پھاس چکی کڑے کڑے مولوی نے جواب دیتا میں انہوں نہ لیا کہ دس ہو جنا میں پاگلا چڑھ دا دس ہو کہ میں انہوں دس مولوی ایسے دس چڑھ دو جنہوں نے مرزا جیلمی کے خلاف گل کی کہاں بولتا ہے آج حضور کے دشمنوں کے خلاف کہاں ننجی پھٹا چکیا جائے گا او میں کیا چکیا جائے گا کی ہوگی پھر کیوں نہیں میرے تھے پنج ڈاکوانے گناہ راکھ سٹھیاں میرے بچے ہیں دنال جیدوں لیا جو میں تقریب کر کے انہوں نے دیا گناہ دا روح میرے کھول سید میں وہ دی کنٹتے ہاتھ مار کے کیا اور میں کہاں لٹ کے لے جا ساری زندگی یاد رکھیں گا کسی فقیر دے نوکر نے لٹے آسکار میں موت ہوں اینج ویکھیا سامنے تھے ہس کے ویکھیا کیوں اسی تنوں بغیرت مظر آنے ہیں اسی ہس کے ویکھیا موت ہوں مگر میں کہاں دو گلنہ تین گلنہ میری ہیں یہ تین باتیں اس کو اگر میں نے نہ کہیوں میں کافر ہوتا میں تین گلنہ انہوں کہی ہیں میں کہاں پہلی گالتے یاد رکھ کہ میں غریب آدمی ہیں میرے بچے انہوں کچھ نہ کہیں میں غریب آئیں اے گھڑی میری نہیں گھڑی داتا صاحب دیئے تو جانے پہ داتا علی حج میری ہے دوسری گالہ ہے میں کہاں تُو خالی کڑے پا کے علی علی کر دیں کہ میں جا کے نجف شریف تے اندر مولا علی دا نال ہے تیسری گالہ ہے وے فرمایا ہے اگر میں کیا میں جڑی گلدرہ تگڑی ہو کے کر دا نا کہ میرے استاذ دانا خادم حسین رزبی ہے اے تین گلنہ میں انہوں کتیاں گڑی تے لے کے ٹور گیا ٹریکٹ روکر کڑ کے تو ٹور گیا سارا کجھ لے کے لیکن اسی کرامتاں پڑتے سانکے اوکے ویلے پیر کام ماندہ ہے کہ میں گدا دی قسمیں کافر ہو کے مران جو میں پریشان ہویا اکلم ہے واسطے بھی میں نو اینج لگ دا سی میرے داتا صاحب کہنن تو جو میرے آتنوں آنا ہے اسیدہ مولتنوں پاک ایتھے وڈے وڈے ایتھے وڈے وڈے بندے بیٹھن وڈے وڈے نال ہاتھ ہو جانن جناب ساڑھے یارم بجے میرے نال ریہ دے اندرے واقع ہویا ساڑھے سات بجے گڑی میرے مالکہ نے منو واپس آنا یہ جنہوں نے مسجدوں کے اندر جو تُو سمید آئے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں آپ گریفتار کرنے کیوں آتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے نام تو اہلِ بیعت والے رکھیں اور آپ گریفتار مسلمانوں کو کریں یعنی یہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے جی جو محکمہ پولیس میں اہلِ بیعت کے نام پر قاسم قیب ناصر نصیر احمد اصر علی یہ نام لکھے ہوئے اور آپ گریفتار مسلمان کو کریں مزہ تے تاں آندہ کہ ایتھے لکھیا ہندہ شمر تے یزید لکھیا ہندہ تو پھر سنو گریفتار کردہ پھر اسی تنو اے نا کہندے ہتھکڑی نانا اسی تنو کہندے سنگلہ ساڑھے گلت پاچھار یہ جب قربانی کی باری آئی نا کہ جب پتا چل گیا نا کہ گریفتاریاں دینا قربانی ہے پھر میں کلہ نہیں دیں گا میں تو نال لے کے جاؤں گا پھر میں تو نال لے کے جاؤں گا ابھی آپ نے بھی نہیں دیں گے کیوں قادر یہ گریفتاری کس بات کی گریفتاری مانگ دیو کلمہ پڑا ہے تو کل تو تم پھر یہ بھی کہو گے گریفتار کرنے آئے اپنے باپ کا نام بدلو اگر نام نہیں بدلو گے تو گریفتار کریں گے میں کیا ہو کہ میں نے پیودہ نانی بدلیا جا سکتا تو نبیدہ دامن کے میں مگر اسی بڑا ستے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوں گے کوئی لکھ رہا ہوگا کوئی سن رہا ہوگا کسی نے سپیشل برانچ میں دینا کسی نے جدر مرضی دینا ہے دو جدو اور میں انہوں نے سامنے اکھاں بند اکھاں کدھی جدو میں انہوں نے لٹنے سندر ڈاکوں تو میں انہوں نے سامنے اکھاں نہیں بند کتی ہیں ویسے وہ ماسک ڈھا دیتے ہیں میں اکھاں میری یہاں کھلیاں رہی ہیں اور میں انہوں فیخ کے آساں پانچے لاکھ بندہ کھڑا اور میں انہوں نے پانچے لاکھ بندہ کھڑا اور میں انہوں نے آنکھ نہیں بند کرتا میں کہاں جدو بند ہو نہیں اے وقت تو پہلے نہیں بند ہو سکتی جناب خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ تا خاک مدینہ ہونا چاہاں اے بانہ اے بانہ اے بانہ اے بانہ اے بانہ اے آواز بھی باند ہو گئی فرکدے سامنے بولیا کھڑا سننی جدو ٹوڑ جانے نو دو پھر آر بھی سو دیں تے پھر پتیاں بھی تے پھر کفن بھی تے پھر چاترہ پھر سارا کچھ کر دیں جدو زندہ ہونے نو دو کوئی نہیں قدر کر دیں کلی رات کو میں نے حدیث پاک پڑھی کل رات کی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعید بن جبعر کا فرمان جب علماء اٹھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں نات خان تو ڈیڑھ لاکھر پہلے آ رہے ہیں میں انہوں کیا کون بڑا مشہور نات میں کہا چھوٹ کر گے میں پیسے تو نات پڑھنی ہے چار سرہ لاکتے روپیہ ستر لے کے کارٹر جائیں گا جڑی نات میں پڑھ دوں بڑی اوکی نات اور بڑی اوکی حضرت حسان بن صافد کو حضور ممبر پر کیوں بٹھاتے تھے آپ کی آواز اچھی تھی آواز تے ہورندی بھی اچھی تھی فرمایا ممبر کے تاں پٹھاندہ اے دو کم کردائے عرض کی تا حضور کیڑے فرمایا ایک میری شانہ پیان کردائے دو جا میرے گستاخل دا مو بند کردائے